جی آگے بات جمہو کشمیر کی کرتے ہیں اور جمہو کشمیر کو لے کر ایک اور آٹی آئی سامنے رکھا گیا تھا اور یہ آٹی آئی کے اندر سر روی بوچر جو تھے نائنٹین فورٹی سیون سے فورٹی نائن کے درمیان کی جتنی بھی خط و کتابت ہوئی ہے اس کو مانگنے کی کوشش کی گئی تھی نہرو میموریل میوزیمین لائبریڈی سے لیکن سی آئی سی آیا آٹی آئی کا ایک جو ہے آ اس کا حوالہ دیتے ہوئے ایک معروف آٹی آئی ایکٹویسٹ نے دلی میں اس کی جانکاری لینے کو دی لیکن سرکار نے پھر حال جانکاری دینے سے منع کر دیا اور یہ کہا ہے کہ میٹر سنزیٹیو ہے اور اس کو ایکارڈنگلی ہی دیکھا جائے گا وینکیٹیش نائک صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور وینکیٹیش نائک نے دیش بھر کے اندر کئی اہم آٹی آئیز لگائی ہیں اور بہت بڑے خلاصے کی ہیں اور جمہو کشمیر کے پوائنٹ آفیو سے اگر آپ دیکھیں گے پانچ اگست کے بعد بیک تو بیک ان کی بڑی آٹی آئیز آئی جس کے بعد پوائنٹ نیوز پوائنٹ کے طور پر بھی انہیں مانا جاتا ہے بہت شکریہ سر وینکیٹیش نائک صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ہائیلی تھانک فول سر کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے سر پہلی بات جو آپ سے جاننا چاہوں گا وینکیٹیش جی وہ سیدھی بات یہ ہے کہ آٹی آئی جو آپ نے کی تھی اس کا بیکڈراب کیا تھا کیا کچھ آپ جاننا چاہتے تھے اور کیا کچھ رپلائی آیا ہے کیونکہ جب جمہو کشمیر کے انگل سے اس خبر کو میں دیکھتا ہوں تو کافی دلچسپی ہوگی ہمارے ویورس کو سننے میں کہ کیا کچھ آپ دونڈتے تھے اس آٹی آئی میں جی بلکل جہاں تک میری کھوج کا جو سلسلہ ہے انیس سو سینتالیس سرٹالیس میں جمہو کشمیر نے جب بھارت کے سنگ کا راجیہ روہن کیا آپ انسومنٹ او اکسلیشن بولتے ہیں تو اُس زمانی کے جو واقعہ تھے واردہ تھے ان کے بارے میں بہت سارے کتابیں لکھی گئیں بہت سارے آرٹیکلز چھاپے گئے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک اندھیرے میں تو اسی وشہ کے بارے میں نہرو میموریل میوزیم اور لائبری کے یہاں جہاں میں ممبر تھا وہاں پر ریسرز کرنے کے دوران مجھے پتا چلا کہ انیس سو سینتالیس اور اٹالیس کے بیچ میں جو ہمارے تھل چینہ ہے آرمی ہے اس کے جو دھتیر چینہ دیکش جو بنے اس زمانے میں ان کو کمانڈر انچیف بولا کرتے تھے آج کے تاریخ میں سپریم کمانڈر انچیف ہمارے دیش کے راشتبتی ہے تو ابھی سمیدان بنا نہیں تھا اس وقت تو یہ جنرل سر روی بوشر کر کے ایک سینئر ورشت سینہ کے ادھکاری تھے جو سینہ کے کمانڈ سمالی تھی ان کے کاریکال کے دوران جمع کشمیر میں جو گھستائٹ تھے اس وقت جو سبتمبر کے مہینے سے جمع کشمیر کے سرحد کو پار کر کے اندر آنے لگے لوٹ مچانے لگے مرڈر کرنے لگے عورتوں کے ساتھ برا ویوہار کیا کافی وہاں پر لوٹ مار کیا تو ان زمانے کے جو سینک کاروائی ہیں ان کو لے کر بہت سارے پیپرز کرسپونڈنس وغیرہ اکھٹے کیے گئے تھے اور ایک انٹرویو کے دوران کچھ سال پہلے دوہزار آٹھ سے پہلے کیونکہ دوہزار آٹھ میں یہ سر روی بیوشک یہ گزر گئے انہوں نے ایک جان بہت ہی نامی اتحاق کار جو ہیں بی آر ننڈا ان کے ساتھ وارتہ لاپ کرتے سمیں انہوں نے بولا تھا کہ کچھ اس 1947 کے کاریہ چرن کے پیپرز ریکارڈ وغیرہ انہوں نے فائلز کے روپ میں مہرو میموریل میوزیم کو رکھ رکاو کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے پھر مہرو میموریل میوزیم کے مینسکتہ کیٹالاگ جب میں نے کھوچ کے دھونڈا اس میں لکھا تھا کہ وہ پیپرز ریسرچرز کے لیے اور عام ناظرکوں کے لیے وہ بند ہیں کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تب جا کر مجھے لگا ہے کہ اتنا اہم جو منزل ہے ہمارے دیش کی اتحاس کا اس زمانے کے کاغذار دستاویز کو کیوں چھپایا رکھا ہے وہاں پر افسروں کے ساتھ بات کرنے کے بات پتا چلا کہ یہ اندر سرکار کے مردیش کے وجہ سے اس کو چھپا کے رکھا ہے کسی کو بتائیں گے نہیں گوپنیا رکھا ہے چھپایا میں رکھا ہے گوپنیا رکھا ہے یہ کہنا دیکھ رہے گا کانفیڈینشن رکھا ہے پھر میں نے ایک RTI اپلیکیشن ڈانی پوچھتے ہوئے کہ کتنے اس طرح کے دستاویز ہے جو انہوں نے گوپنیا رکھا ہے اور کس کے مردیش پر گوپنیا رکھا ہے اس کی پوری لسٹ مجھے دیجئے اور ساتھی ساتھ جو سر روی بوشر نے ریکارڈز دیئے ہیں مہرو میموریل میلیم کو کشمیر کے کاریچارن ملیٹری آپریشن کے بارے میں تو اس کا مجھے انسپیکشن کروا ہے تو مہرو میموریل میلیم مالوں نے جانکاری تھوڑی بہتو دی دی لسٹ دے دیا پوری لسٹ نہیں تھی لیکن انہوں نے چٹھیا نہیں دیے جہاں پر نردیش کیا دیا تھا کہ کون کون سے پیپر کس نے بولا ہے کہ پبلک کو نہیں دکھائیں جائیں گے پھر انہوں نے روی بوشر کے جو فائلز دیئے گئے تھے ان کو دکھانے سے یہ کہتے ہوئے منا کیا کہ سرکار کے طرف سے ہمارے پاک کوئی نردیش نہیں ہے سرکار نے کیونکہ گوپنیا رکھنے کے لیے بتایا ہے حالانکہ انہوں نے میرے آرٹے کو نامنزور تو کیا نہیں کیونکہ اگر نامنزور کرتے تو کانون کے کسی نہ کسی پراؤدان کے پہنس ان کو کرنا پڑتا پھر میں نے اپیل لگائی پھر ایک اور لنڈی لسٹ ملی لیکن وہی بات رہی کہ انہوں نے کہا کہ سرکار کے کہنے کے مطابق خاص طور پر جو ہمارا دیدیش منترہ لے ہیں ان کے نردیش کی مطابق سر روی بوشر کے پیپرز کو گوپنیا رکھا گیا ہے اس کو لے کر میں نے کیندریہ سوچنا آیوگ میں ڈیوٹی اپیل کیا تھا جس کا نردہ ابھی دو آپ سے پہلے آیا ہے جو آپ کے سامنے ریچر نائکچر بڑا ایمپورٹن یہ ہے چونکہ آپ ریسرچر ہیں اور جمہو کشمیر کے پوائنٹ آفیو سے جس ریسرچ کو آپ خنگال رہے ہیں یہ ہسٹوریکلی بڑا ایمپورٹن ڈاکیمنٹ ہے ابھی تک آپ کے ہاتھ جو لگا ہے کیا کچھ ہے وہ اور کس طریقے سے آپ اس پوری چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس ہے دیکھئے ابھی تک تو مجھے سر روی بڑا ایمپورٹن کے پیپرز تو ہاتھ لگی ہی نہیں لگے ہیں کیونکہ کیندریہ سوچنا آیوگ نے کیاویل یہ نردیش دیا ہے کہ نہرو میموریل میوڈیم کے پبلک انفرمیشن آفیسر کو یہ کرنا ہے کہ جو گردیش منٹرہ لائے ہیں وہاں پر جو سکشم پرادکاری ہیں ان سے اجازت لے کر سر روی بڑا ایمپورٹن کے پیپرز مجھے دکھائے جائے یہ ان کا کل ملا کر ان کے آرڈر کا سارانش نکلتا ہے تو اب اس پر وہ کیا کاروائی کریں گے کیا اس آدیش کی کھلا کورٹ میں ایک نہرو میموریل میوڈیم جائے گی یا پھر جو گردیش منٹرہ لائے ہیں اجازت دینے سے انکار کرے گی تب مجھے شاہد نیا ہے لائے جو گردیش منٹرہ لائے ہیں یہ سارے باتیں ابھی باقی ہیں لیکن ابھی تک تو جو جانکاری مجھے ملا ہے اس کے مطابق جو بی آر نندہ صاحب کے ساتھ جو روی بیشر نے انٹرویو کیا تھا اسے بہت سارے اچھی باتیں نکل کے آئی ہیں جو پہلے جانکاری ہم نہیں رکھتے تھے کیونکہ آج کل ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ ہماری اتحاس میں جو بھی گھٹنائے گھٹی ہیں ان کو توڑ مرور کر ان کو بلکل ٹویسٹ کر کے آؤٹ آف کانٹیکس بتانے کی ایک پرثہ ہمارے یہاں کافی سالوں سے چلی ہے ان میں سے ایک یہ بھی پرثہ ہے یہ بھی بات بتائی گئی کہ ہمارے اُس زمانے کے پردار منتری پردار جوانا لہرون جی میں کچھ خاص قدم نہیں اٹھائے ان گھستے ٹیوں کو باہر نکالنے کے لیے کافی دیری کریے پھر بعد میں اس کو ینایٹیڈ نیشنز لے کے گئے وغیرہ وغیرہ تو اس انٹرویو سے یہ پتا چلتا ہے کیونکہ اس کیا پورا انٹرویو کا جو ٹکسٹ جو ہے میں نے پڑھا ہے لیکن پورے اس کے کاپی نہیں نیتی ہے کیونکہ نہرون میموریل میزیل کے پالیسی کے مطابق ایسے منسکرٹس کی کیول ایک تیہائی پیج نمبر کا ہی فوتا کاپی ایک بار بیا جاتا ہے تو میرے پاس کیول چار پانچ پیجز ہی ملے ہیں کل بلا کر کچھ بیس پیجز کا لمبا انٹرویو ہے وہ اس نے یہی پتا چلا کہ سر روی بیوشر جو اس زمانے کے آنکھوں دیکھی گواں ہیں چشمدید گواں ہیں کہ نرنے کیسے لیے گئے سرکار کے دوارا ان نرنےوں کا عملی کرن زمینی سطر پر ہمارے جو ویر یوڈا ہیں سینک ہیں جو وہاں پر جا کر شہیر بھی ہوئے کئی بڑی سمکھیا میں انہوں نے کیا کیا کاریچرن کیا کس کس طرح سے دیش کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا یہ سارے ڈیٹیلز جس میں سے پتا چلتا ہے کہ سرکار کے طرف سے کوئی دیوی نہیں ہوئی تھی بس پروبلم یہ تھا کہ لوجسٹکس کیونکہ وہاں پر آج کی تائیپ کے موڈرن ایر فیلڈ نہیں تھے نائٹ پلائنگ بغیرہ مشکل تھے لیکن پھر بھی بہت ہی مشکل حالاتوں میں وہاں پر ہمارے سینک اترے اور کمان سمحالی جہاں جگہوں سے گھسپیٹیوں کو تورنت نکالا کچھ جگہ بہت زیادہ محنت کرنا پڑا یہ سارے چیزیں جو ہے ان کے انٹرڈیو کے پتا چلتے ہیں کیا آپ کو ایکسپیکٹ ہے کہ جس ہسٹری کو کھنگالنے کی کوشش میں ہے آپ کامیاب ہوں گے اس میں اور ایک پروپر نیریٹیوز سنتالیس کی کہانی کا آئے گا سامنے جس کو لیکے ابھی اپنی اپنے طریقے سے بڑے لوگوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں دیکھئے آپ نے بلکل صحیح سوال اٹھایا جو ہر ویتی جو اتحاس کو سمجھنا چاہتا ہے ان کو سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی پروپر نیریٹیوز نام کی چیز اتحاس میں نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو خود چشمدید گواہ نہیں ہیں اور اگر ہم چشمدید گواہ ہوتے بھی ہیں تو کچھ ہی واقعوں کو کچھ ہی قصوں کو کچھ ہی پرسنگوں میں ہم لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو کیونکہ ہم لوگ ہماری جو پیڑی ہے وہ بہت باد کی آئی ہوئی پیڑی ہے تو ہم کیبل آکڑوں کے آدھار پر تکیوں کے آدھار پر ایویڈنس کے آدھار پر اتحاس کا پونر نرمان جو ریکنسٹرکشن جو ہوتا ہے اس کام کو ہم کر سکتے ہیں کئی سارے جانے مانے اتحاس کارنے آج تک اس پر محنت لگایا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے پیپر جو پبلک سے گوپلیے رکھے گئے ہیں ان میں شاید اور بھی کچھ تکیوں ہوں گے جو ہمارے اتحاس کے اس زمانے کے اتحاس کے جمہ کشمیر کے اتحاس کے سمجھ کو شاید اور مضبوط بنا سکتے ہیں یا پھر کچھ باتوں کو شاید نئے فیکس کے نظر سے دیکھیں گے تو ہماری جو پرانی سمجھ ہے یا سوچ ہے وہ شاید بدل سکتا ہے تو اسی امید پر میں نے یہ محنت کیا ہے دو سال لگے ہیں پتہ نہیں اور کتنا سمجھ لگے گا شاید پورٹ میں ہو جانا پڑے لیکن اس بات تو یہی پر چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک وہ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں ملے گی وہ دکھائی نہیں جائیں گے لڑا ہی تو جاری رہے گی کانونی تجاز سے یہ پوری کام کریں گے پورٹ کے بادیم سے کانون کے بادیم سے یہ کوشش تو جاری رہے گی اور میں تو امید کرتا ہوں کہ دیش کے اور دوسرے یہ سمجھنشیل ناغرک ہیں اتحاسکار ہیں اتحاس کے چھاکر ہیں وہ بھی پورا طرح سے کوشش کریں کیونکہ یہ کیول ایک نیدرشن ہے سرزوار گوشل کے پیپر سے اسی پرکار سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس زمانے کے وائس روئی تھے ان کے بھی کچھ پیپر وہی مہرو میموریل میوزیم میں گوپنی رکھے گئے ہیں اس زمانے کے وکرنوں کے بارے میں تو ان سب کو مجھے لگتا ہے کہ آج کے تاریخ میں ستر سال کے بعد ہمیں اس کو سب کے سامنے کھلاکتا قدمہ ضروری ہے تاکہ لوگ اتحاس کو تبکیوں کے آدھار پر سمجھنے کی کوشش کریں نہ کی افواہوں کے آدھار پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہائیلی تینک پول ونکٹیشن ایک سر ہمارے ساتھ ٹائم دینے کے لیے سنتالیس کی ادوری کہانی پوری ہوگی ایک لمبا سنگرش آپ کا ہے بہت بہت شکریہ